پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت جب میں مکہ سے آسمانوں تو گئے تو ملکیت آسمانوں سے صدرت المنتحہ پر گئے تو کچھ اور نظام الفاظ میرے پاس کوئی نہیں اور جب صدرت المنتحہ سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے پھر صدرت المنتحہ سے عرش اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑھنے والے ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہیں پھر اس کے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے ستر ہزار کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے کعبہ قوسین یہ ہے کعبہ قوسین یہ کعبہ قوسین ہے یہ ایک کمان ہے یہ کمان ہے اور ایک یہ کمان ہے یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا ٹھیک ہو گیا یہ جو کنارہ ہے کمان کا اس کو کعب کہتے ہیں کعب اور اس کو قوس کہتے ہیں تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد سلح ہوتی تھی سلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا ایک یہ اٹھا اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے آہ یہ ملا دیا تو یہ کعب یہ کعب یہ قوس یہ قوس یہ نشانیہ پہ ہم جڑ گئے مل گئے اب اس میں مل گئے میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لئے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں حقیقت اللہ جانتا ہے اوہ ادنا اوہ ادنا نے 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 میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے اب اس کی مراد اللہ جانے اللہ کا حبیب حبیب جانے ہمیں نہیں بتا ہمیں ایمان لائے پھر گفتگو ہو رہی ہے پھر باتیں ہو رہی ہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام پیش کیا جا رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے یہ گفتگو ہے پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے یہاں نبی باتیں ہیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم بنایا دعوت کے لئے لوہا نرم کیا سلمان کے لئے ہوا تابے کی عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے اپنے مرد زندہ کیے میرے لئے کیا ہے تو اللہ نے کہا جو کسی کو نہیں دیا جی کیا کہ اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی کیا من تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا پچاس نمازیں لے کر اللہ نے کہا میرے حبیب پچاس نمازیں اللہ کو بھی پتا ہے نہیں پڑھ سکتا میرے نبی کو بھی پتا ہے نہیں پڑھ سکتا لیکن تسلیم و رضا لبئی یا نہازر چھٹے آسمان پر پہنچے میں واضح کر دوں پہلے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب پجاہ علیہ جاندہ پہ ہے یہ لوہریان ایک نہیں پڑھنی ہے میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرے خال ٹھیک ہو چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید ہے نہیں لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ کیسے رہی ملاقات کا بڑی اچھی کیا ہوا کب پچاس نماز نے کہا توبہ 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 کون پڑھے گا واپس 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 پیچھے اوہ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے صدرت المنتحہ پر پہنچے یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم اچھا اللہ پہلے پانچ کیوں نہیں دیں پچاس کیوں دیں پھر پانچ کیوں کم کی پینتالیس کیوں نہیں کم کی اوہ میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں اب رمضان میں بھی پہلے دو دن بھرتے ہیں پر وہی خالی سائن سائن سن ناٹا ہو کا عالم نماز نہ چھوڑنا میرے دنیا میں میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے دنیا سے جا رہے تھے کہی تھے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور پچاس نمازوں کا اعلان ہے احمد محمد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا